گریبوں کے لیے سستے گھروں کی تعمیر کا خواب دھیرے دھیرے تعبیر پانے کو صوبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود رشید نے عملی طور پر گھروں کی تعمیر کے حوالے سکدامات کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں وزیراعظم کے وعدہ کی تکمیل ہم کریں گے معلومات کی فراہمی کے لیے اشتہار دے دیا تمام ڈیویلپنٹ آثورٹیز کو ایک لاکھ یونٹ تعمیر کرنے کا ٹاسک دیا ہے پنجاب حکومت صوبے کو صاف سترہ بنانے کے لیے مدھرک صفائی کی نگران کمپنیز میں سے نئے افسر لگا دیئے لاہور سمیت پانچ بڑے شہروں کی سالڈ بیسٹ کمپنیز کے نئے چیف اگزیکٹیو آفیسر تائنات کر دیئے چودری خالد نزیر وٹو الو ایم سی کے سی او لگا دیئے گئے چیف سیکریٹری کی ہدایت پر احکامات جاری پنجاب پولیس میں تکرور اتبادلے تو کرری کے منتظر زلفکار احمد ڈی پیو نارووال تائنات ڈی پیو ناروال نجیبو رحمان ویہاڑی کے ڈی پیو لگا دی گئے ڈی پیو ویہاڑی محمد عاطف اکرم ایس پی انٹیلیجنس سی ٹی ڈی پنجاب تائنات عبدالقادر کمر اے آئی جی لوجسٹک محمد حسن اقبال کو اے آئی جی ڈیویلپنٹ تائنات کر دیا گیا آئی جی پنجاب امجد جعوی سلیمی نے احکامات جاری کر دیئے انسٹیٹیوٹ آف چارٹڈ اکاؤنٹس کے طلبہ انتظام ممائیہ کے روئیے کے خلاف سرا پہتجاج جی آئی ٹی پر عدم اتمنان پر یا پھر حکومتی روئیے انسٹیٹیوٹ آف چارٹڈ اکاؤنٹس کے طلبہ سرا پہتجاج جی آئی ٹی پر عدم اتمنان یا پھر حکومتی روئیے سے پریشان سانہ سہیوال کے مدعی جلیل نے جی آئی ٹی کے ساتھ سہیوال جانے سے انکار کر دیا ڈی ایس پی سمیت پولیس کی بھاری نفری چگی امر صدو گھر کے باہر اتظار کرتی رہی والدہ کی طبیعت ناساز ہے سہیوال نہیں جا سکتا مدعی جلیل نے اپنے وکیل کو بھی صاف جواب دے دیا جی آئی ٹی کے ساتھ تابون نہ کرنے پر وکیل شہباز بخاری بھی نالا انصاف ملنا تو ضرور کنا اُلٹرہ دھمکیاں ملے لگی غم سے نڈھال سانہ سہیوال دھمکیوں کے ساتھ منٹ کی ریکارڈنگ جی آئی ٹی کو فراہم کر دی گئی وکیل شہباز بخاری کی پریس کانفرنس دھمکی کی آڈیو ٹیپ میڈیا کو بھی سنا دی گئی پنجاب حکومت واقعہ سہیوال کے متاثرہ خاندان کے ساتھ ہے انصاف کی فراہمی میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھیں گے علماء کرام نے ہمیشہ رواداری اور افجہتی کو فیروک دیا وزیراعلا عثمان بزدار پاکستان علماء کانسل کے چیئرمین مولانا تاہیر محمود اشرفی کی اسمان بزدار سے ملاقات امن بھائی چار اور یک جہتی کے فیروک میں حکومت کے ساتھ ہیں تاہیر شرفی حکومت پنجاب کے کئی وزراء کے محکموں کی کارکردگی سفر بیس سے زائد وزراء کے ماتحت محکموں کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار وزیر انسانی حقوق اجاز مسیح وزیر مذہبی امور پیر سیدو الحسن کے ماتحت محکمے کچھ بھی نہ کر سکے سینئر وزیر عبدالعالیم خان کے محکمے کی کارکردگی 21 فیصد رہی سوائی وزیر سہد روکٹر یاسمین راشد کی ماتحت محکمہ سہد کی کارکردگی 33 فیصد رہی نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ پرانا فارم منصوب فیز ون کے تین ازلا کے لیے نیا فارم جاری کر دیا گیا 250 روپے پرسیسنگ فیز درخواست گزار کو 10 ہزار روپے ٹوکن منی درخواست کے ساتھ جمع کروانا ہوں گے قرآن دازی میں کامیاب نہ ہونے کی صورت میں ٹوکن منی واپس کامیابی کی صورت میں 20 فیصد ڈاؤن پیمنٹ 20 روز میں بینک آف پنجاب کی برانزز میں جمع کروانی ہوگی مازور یا شہید سرکاری ملازمین پولیس اپوج کے ملازمین کے لیے بھی کوٹا رکھا گیا ریسکیو 1122 میں غیر قانونی بھرتیوں کی انکوئری کا دائرہ کار بسی میکمنٹی کرپسن نے افسران کی بھرتیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ڈی ڈی ایچ آر ڈاکٹر فواز شہزاد مرزا کل ذاتی حیثیت میں طلب انٹی کرپسن نے ہیڈ آف لاؤ علی حسن کی ڈگری تجربہ سرٹیفکیٹ کا ریکارڈ بھی مانگ لیا پی آئی اے کا فضائی میزبانوں کی ڈیوٹی 16 گھنٹے کرنے کی مخالفت سامنے آنے لگی کیبن کروز ایسیشن نے تحفظات کا اظہار کر دیا ڈیوٹی دورانیاں بڑھانے سے مصافروں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے صدر ایسیشن نصر اللہ خان آفریدی غیر ملکی ایسیشن بھی ملازمین کے ساتھ کھڑی ہو گئی امریکن کیبن کروز ایسیشن کی صدر سارا کا قومی ائرلائن کو خط ملازمین کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کوئی بھی سرکاری افسر ذاتی حصیت میں حکومتی معاملے پر اپیل دائر نہیں کر سکتا الہور ہائی کورٹ کا خلافے قانون انٹراکورٹ اپیل دائر کرنے پر سیکیٹری صحت پر اظہار برہمی سیکیٹری صحت موجودہ اپیل دائر کرنے کے اہل ہی نہیں عدالت اپیل ناقابل سماز قرار دے کر مسترد کر دی بجیر خزانہ عصد عمر لاہور کے دورے پر اپی سی سی کے ریجنل آفیس اور لاہور چیمبر آف کامرس گئے سنتکاروں اور تاجر برادری سے ملاقاتیں کی سنتے چلانا سرمایہ کاروں کا کام حکومت معاونت کرتی ہے شکایات ملنے کے بعد ایف بی آر کو فیکیٹری اور ملو پر چھاپے مارنے سے روک دیا جلد پالیسی بنا رہے ہیں وزیر مملکت ہمارہ ازر کی چیئرمن ایف بی آر جانزیب خان کے ہمراہ تاجروں کو یقین دیہانی کاسٹیل انڈسٹری کے بہت سے سنتکار ٹیکس ادا نہیں کر رہے وزیر مملکت کی خام مال کی فیرز اگلے ہفتے تاجروں کو فراہم کرنے کا اعلان پاکستان ریلوے نے عوام کی شکایات کے ازالے کے لیے شکایات سیل قائم کر دیا وزیر ریلوے شکرشید کا یکم فروری سے کلین انڈ گرین ریلوے مہم کا اعلان ریلوے عوام کی خدمت کا ادارہ ہے یکم فروری سے خوش اخلاق ریلوے مہم بھی چلے گی شکرشید پیراغون کا ایک اور ہاؤزنگ سکیم سے جڑا معایدہ منسو اکیل دی اے سٹی ہاؤزنگ سکیم سے بطور ڈیویلپنٹ پارٹنر ڈیفولٹر قرار دے دیا گیا ڈیویلپنٹ پارٹنر پانچ کی بجائے چار کر دیے گئے آئندہ ہفتے نیا معایدہ ڈیویلپنٹ پارٹنرز کو مستقبل میں چھبیس ہزار چار سو مرلے کی فائلیں فروخت کرنے کا اختیار ہوگا پنجاب اسمبلی کی نئی اضافی قائمہ کمیٹیوں کا قیام ہائر ایجوکیشن اور سکولز کی الگ الگ قائمہ کمیٹی بنا دی گئی پرائمری ہیلس کیئر اور سپیشلائز ہیلس کی بھی الگ الگ کمیٹی قائم کر دی گئی قائمہ کمیٹیوں کی تعداد چتیس سے بڑھ کر چالیس ہو گئی اسمبلی سیکٹیریٹ نے بقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا چودری نصار سمیت حلف نہ اٹھانے والے عراقین کی اسمبلی کی رکنیت منسوخ کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹیس شاہد وحید کی درخواست گزار کو اسمبلی رولز درخواست کے ساتھ لفت کرنے کی ہدایت درخواست میں وفاقی صوبائی حکومت الیکشن کمیشن اور چودری نصار کو فریق بنایا گیا ہے میٹرو پولیٹن کا پچیس وائی جلاس اکتیس جنوری کو طلب نوڈ اپٹی میرز کو اختیارات تفریز میر لاہور ہاؤز کو اعتماد میں لیں گے سانیہ ساہیبال کے مجرموں کو کڑی سزا دیں کا مطالبہ کی قرارداد ایجنڈے میں شامل مولنٹان کچہری کے مال کھانے میں موجود سنگین جرائم کا مال مقدمہ غائب ہونے لگا مال مقدمہ موٹر سائیکل کے قیمتی پرزے ٹائر اور دیگر سامان کہیں گم کہ چہری کا مال کھانا چار دیواری سے بھی محروم زلہ عدالتوں کی خواتین ججز کے تحفظ کے لیے ان کوئری کمیٹی تشکیل جسٹیس آئیشہ اے ملک کمیٹی کی سربراہ مقرر چیف جسٹیس سردار شمیم خان نے دیوانی قوانین کا جائزہ لینے کے لیے بھی عجیسر نو کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی سفارشہ تیار کر کے چیف جسٹیس کو بھیجوائے گی شہر میں چوریاں اور ڈاکیں نہ رکھ سکے سبزہ زار میں ڈاکوں کی فارمیسی پر لوٹ مار نکاب پوچھ ڈاکوں نے اڑھائی لاکھ روپے لوٹ لیے فائرنگ بھی کی ڈکیتی کی سی سی ٹی وی پوٹیج لہار نیوز کو موصول پولیس ڈاکوں کو پکڑنے میں ناکام عوام کو تھانوں سے پہلے ہی کہاں ہے آرام اس پر مہرر نے تھانے کو بنا دیا ہمام تھانہ شمالی چھاؤنی کا مہرر دفتری اوقات میں تھانے میں شیف کر رواتا رہا دادرسی کے لیے تھانے آئے پریشان حال سائل انتظار کرنے پر مجبور تھانہ مہرر کی شیف کرانے کی فوٹیج لہار نیوز کو موصول ہاتھی سب کا ساتھی بچوں کا سب سے چہیتا جانور ہاتھی تہال چڑیا گھر کی زینت نہ بن سکا ایک اور ڈیڈ لائن گزر گئی پہلے گزشتہ سال جون پھر دسمبر اور اب جنوری کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی موسیقی پاک نیپال ویمن بلائنڈ کرکٹ سیریز ٹرافی کی تقریبے رونمائی تقریبے ملکی ثقافت کے رنگ نمائیا